دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل انوخی بنظر میں تو دوستو آج ہم کھڑے ہیں نجیو آباز شہر کے اندر تو یہاں ہمارا مقصد ہے کہ نجیو آباز شہر میں ایک قلعہ موجود ہے جو کہ سلطانہ ڈاکو کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو سلطانہ ڈاکو کو کون نہیں جانتا ہمارے ہندوستان میں ڈاکو اس کے نام کے آگے لگا ہوا تھا لیکن اس شخص نے کام کرانتی کاری والی کی ہے جس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس نے انگریزوں کی ناک میں ڈم کر رکھا تھا انگریزوں کو لوہا منوا دیا اپنا اور انگریز اس سے کانپتے تھے انگریز سلطانہ ڈاکو سے خوف خاتے تھے کیونکہ اس نے انگریزوں کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا تو دوستو اسی سلطانہ ڈاکو کے قلعے میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں آپ کو ہم سلطانہ ڈاکو کے بارے میں پورا اعتحاص بتائیں گے اور دیکھیں دوستو یہ رہا سلطانہ ڈاکو کا قلعہ جو نجی وراد موجود ہے اور اس کے اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اس قلعے کے اندر کیا ہے تو چلتے ہیں دوستو اندر تو دوستو اندر جانے سے پہلے میں آپ کو اس قلعے کو باہر سے دکھوں گا کہ اس کا میدان کتنا بڑا ہے اور اس کی بانڈری کتنی بڑی ہے اور پورا منظر اس قلعے کے باہر کا میدان کا میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو دوستو دیکھئے اس قلعے کو بہت بارکی کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو آج میں آپ کو سلطانہ ڈاکو کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہا ہوں سلطانہ ڈاکو کی پیدائش لگ بھگ سن انیس سو میں یوپی کے مرادوات کے ایک گاؤں میں جس کا نام ہر تھلا تھا اس گاؤں میں ہوئی ہوئی تھی جو کہ آج ہر تھلا گاؤں آج مرادوات کا ایک محلہ بن چکا ہے مرادوات کے اندر اس تھی تھے تو دوستو جب پورے بھارت دیش میں انگریجوں کا راست تھا اور بھارت میں رہنے والے لوگ سب ہی انگریجوں کے غلام بن چکے تھے سلطانہ ڈاکو کی پیدائش ایک ایسے بھاتو نام کے مسلم قبیلے میں ہوئی تھی جو اپنے آپ کو میوار کے راجہ مہرانہ پرتاب کا بفادار مانتے تھے ہلدی گھاٹی کے یود کے سمیں میں جو ہلدی گھاٹی کا یود ہوا تھا مہرانہ پرتاب جی کی اس میں ہار ہوئی تھی اور ہار ہونے کی وجہ سے بھاتو سمودائی کے لوگ ہندوستان میں جگہ 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 جا کر رہنے لگے جس میں ایک قبیلہ مردباد میں آکر رہنے لگا ہر طلا گاؤں میں اور اسی قبیلے میں سلطان کا جنب ہوا انگریجوں کا جلم اس قبیلے پر بھی ہونے لگا اور انگریجی حکومت میں ان کے قبیلے میں سے کئی لوگ مارے گئے جس میں سلطان کے پتہ بھی مارے گئے اس ظلم کو وہ سلطان نام کا بچہ بھی دیکھا کرتا تھا اور اس کے دل میں انگریجوں کے خلاف گصہ بھرتا گیا اور اسی گصے کی وجہ سے سلطان نام کا وہ بچہ سترہ سال کی عمر میں سلطانہ ڈاکو بن کر انگریجوں سے بغاوت پر اتر آیا اور اس میں انگریجوں کے خلاف ایک بہت بڑا گینگ تیار کر لیا وہ گینگ اتنا خطرناک گینگ بنا جس سے انگریجی سرکار پوری طریقے سے ہل کر رہ گئی اور انگریج سلطانہ کے نام سے گھبرانے لگے سلطانہ ڈاکو اپنے گینگ کے ساتھ گڑپو جنگل میں آ کر رہنے لگا جو کہ آج اترا کھنڈ کے اندر وہ گڑپو جنگل کالا ڈھونگی کے پاس موجود ہے جہاں پر اس کا بنوایا ہوا پانی کا کوا آج بھی موجود ہے جو ہم اپنے انوخے منظر کے چینل میں آپ کو وہ سلطانہ ڈاکو کا گڑپو کا کوا دکھا چکے ہیں اور آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ کوا ہمارے چینل انوخے منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں گڑپو کا جنگل بہت خطرناک چھیتر مانا جاتا تھا اور آج بھی بہت خطرناک جنگل ہے جہاں دن میں بھی لوگ جانے سے گھبراتے ہیں وہاں آج بھی اتنا خطرناک جنگل ہے کہ دن میں بھی سورج کی روشنی اس جنگل میں نہیں آتی ہے انگریزوں نے سلطانہ پر کافی دواب بنا لیا تھا کیونکہ نینی تال میں انگریز سرکار کا ایک سینٹر تھا جہاں سے گڑپو جنگل میں زیادہ چھانبین شروع کر دی تھی سلطانہ نے انگریزوں کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس وجہ سے سلطانہ کا نام انگریزی حکومت پر ایک خوف کا نام بن چکا تھا انگریزی حکومت نے سلطانہ کی چھانبین شروع جادہ کر دی تھی تب ہی ایک گھٹنا اور گھٹی ہوا یوں کی نجیب آباد میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام نجیب دولہ تھا اس راجہ پر انگریزوں نے چڑھائی کر دی تھی اور اس کو مار کر اس کے قلعے پر حملہ کر دیا تھا اور راجہ نجیب دولہ کو ختم کر کے اس کی سلطنت ختم کر دی اور وہ قلعہ اندر سے گرا دیا گیا تھا وہ قلعہ نجیب دولہ کا یہی قلعہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سلطانہ کو جب یہ پتا چلا کہ نجیب آباد میں ایک ایسا قلعہ ہے جو قریب ویران ہے اور نینی تال سے دہرہ دون انگریزوں کا کافلہ جاتا ہے جو کی اس قلعے کے راستے پر ہی ہو کر جاتا ہے دہرہ دون جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو سلطانہ نے اس ویران پڑے قلعے کو اپنا اڈا بنایا اور اپنی گینگ کے ساتھ اس نجیب آباد میں قلعے میں رہنے لگا اب جب بھی انگریزی حکومت کی فوج یا قافلہ اس سے ہو کر گزرتا سلطانہ انگریزوں کے قافلے پر حملہ کر دیتا اور اسلہ گولی بارود اور جو بھی بم وغیرہ اور ان کی دھن دولت ہوا کرتی تھی اس قافلے کو سلطانہ ڈاکو حملہ کر کے لوٹ لیا کرتا تھا اور سب کو مار دیا کرتا تھا جب سلطانہ اور انگریزوں کی آمنے سامنے کی جنگ چھڑ چکی تھی سلطانہ نے انگریزی حکومت کے ناک میں دم کر دیا تھا اب کوئی بھی کافلہ انگریزوں کا ہوتا تو سلطانہ اسے لوٹ لیا کرتا تھا اب انگریز خوف جدہ ہو چکے تھے دوستو انگریزوں نے سلطانہ کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن سلطانہ کبھی پکڑ میں نہیں آیا سلطانہ ڈاکو نے مہارانہ پرتاب کی محبت کی وجہ سے اپنے گھوڑے کا نام چیتک رکھا اور وہیں دوسری طرف انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے اپنے کتے کا نام رائے بہادر رکھا کیونکہ رائے بہادر انگریزی حکومت کا ایک پٹھو تھا سلطانہ کی ایک سب سے بڑی اچھائی یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی غریب کے اوپر ظلم نہیں کیا غریب کو نہیں لوٹا اور نہ ہی کسی غریب کو یا عام آدمی کو پرشان کیا سلطانہ ڈاکو ہمیشہ انہی رئیسوں یا امیرزادوں یا امیروں کو ویپاریوں کو ہی لوٹا کرتا تھا جو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان سے لوٹا ہوا مال وہ ہمیشہ غریبوں میں باٹ دیا کرتا تھا یہی وجہ تھی انگریزوں اور ان کے پٹھووں کے لیے وہ ڈاکو تھا لیکن وہ غریبوں کا مسیحہ کہا جاتا تھا اور غریب اس کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے یعنی اس کا ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے اور سلطانہ جس چھوٹے دکندار سے جب بھی کوئی سامان خریدتا تو سامان کی دگنی رکم اس دکاندار کو دیا کرتا تھا تو دوستو اس کا مقصد انگریزوں سے بدلہ لینا تھا نہ کی کسی کا مال لوٹنا دوستو سلطانہ ڈاکو کے بارے میں ایک سب سے دلیری کی بات یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی امیر انسان کے گھر ڈکیتے ڈالتا تھا تو کئی دن پہلے چٹی بھیج کر یہ بتا دیتا تھا کہ میں فلا دن ڈکیتے ڈالنے آ رہا ہوں ہے نہ حیران کرنے والی بات دوستو کیونکہ جس کے پیچھے انگریزی فوج پڑی تھی وہ پوری خبر کر کے ڈکیتے ڈالتا تھا سلطانہ ڈاکو نام سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت پڑے ڈیل ڈول کا اور ہٹا کٹا انسان ہوگا لیکن نہیں دوستو وہ ایک پتلا دپلا اور سادھانا سا دکھنے والا انسان تھا دوستو ایک بات اور تھی سلطانہ ڈاکو کے اندر کہ وہ اپنے موں میں کافی بڑا چاکو بھی رکھ لیا کرتا تھا اور وقت پر اسے نکال کر استعمال کر لیتا تھا انگریزیوں کے لاہ کوشش کے باوجود بھی سلطانہ کو انگریز نہیں پکڑ پا رہے تھے سلطانہ کے جاسوس پولیس اسٹیشن میں بھی موجود ہوا کرتے تھے جو انہیں وہاں کی ہر خبر دیا کرتے تھے سلطانہ کی جاسوسی بہت جوردست تھی اور آس پاس کے لوگ سلطانہ کا فل سپورٹ کیا کرتے تھے کیونکہ سلطانہ بھی ان کا مسیحہ جیسا تھا دوستو جب انگریزوں کو یہ لگنے لگا کہ سلطانہ کو پکڑنا اب ناممکن ہے تو انگریزوں نے لندن سے ایک کرائم ایکسپرٹ انسپیکٹر آفیسر بلایا جو کی بڑے سے بڑے کیس ذرا سا وقت میں سولف کر دیا کرتا تھا جس کا نام فریڈی ینگ تھا فریڈی ینگ نے بھارت میں آ کر سلطانہ کو پکڑنے کی جمعہ داری لی فریڈی ینگ نے سلطانہ کی ہر چھوٹی بڑی بات پر جانکاری لینا شروع کر دی اور سلطانہ کے بارے میں کافی پڑھنا شروع کر دیا اس کا کیس اس کی فائلیں سکون کے ساتھ بیٹھ کر وہ پڑھا کرتا تھا تاکہ سلطانہ کی ہر چھوٹی بڑی حرکت پر اس کو جانکاری مل سکے دوستو فریڈی ینگ نے اس کے وفاداروں پر سوچنا شروع کیا اور وفاداروں کو پکڑنا شروع کیا جو کی جاسوس کے روپے سلطانہ کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے دوستو میں آپ کو آج دے رہا ہوں سلطانہ ڈاکو کے بارے میں جانکاری اس جاسوس کو توڑ کر ایک ایسا جاسوس فریڈی ینگ نے توڑ کر اپنی طرف کیا جو کی سلطانہ ڈاکو کا بہت خاص اور سلطانہ ڈاکو اس پر بہت یقین کیا کرتا تھا دوستو اس جاسوس کو فریڈی ینگ نے پکڑا اور اسے بھروسہ بھی دلایا اور ترہ ترہ کے لالچ دیئے اسے یہ بھروسہ دلایا کہ ہم تیری جان بھی بکش دیں گے اور تجھے کافی انام بھی دیں گے یہ کہنے پر وہ جاسوس سلطانہ ڈاکو سے غداری کرنے کو راجی ہو گیا اور اس لالچ میں آکے اس نے سلطانہ ڈاکو کی ہر ایک جو بھی گہری گہری گہرائیاں کی باتیں تھی وہ فریڈی ینگ کو پہنچانے لگا تو دوستو اس جاسوس کے ذریعے فریڈی ینگ اور انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی اور سلطانہ ڈاکو کو پکڑ لیا گیا تو دوستو سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کے بعد اس کو کچھ دن نینیتال کی جیل میں رکھا گیا اور کچھ دن بعد اس کو آگرہ کی جیل میں بھیج دیا گیا سلطانہ پر سات مہینے تک کیس چلا اور آگرہ میں ہی اس کو چودہ ساتھیوں کے ساتھ سلطانہ کو سات جولائی انیس سو چوبیس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا سلطانہ کا کردار دیکھ کر فریدی ینگ بھی سلطانہ سے کافی امپریس ہو چکا تھا دوستو اس نے سلطانہ سے کئی بار مافی نامہ لکھنے کے لئے کہا اور یہ کہا کہ اگر تم مافی نامہ لکھ دوگے تو میں انگریزوں سے آپ کے لئے رہائی کی گزارش کروں گا اور آپ کو ماف کر دیا جائے گا لیکن سلطانہ نے ایک مافی نامہ نہیں لکھا کیونکہ انگریزوں کے سامنے سلطانہ نے من بنا لیا تھا کہ زندگی میں انگریزوں کے سامنے کبھی جھکوں گا نہیں تو دوستو سلطانہ نہیں مانا مگر سلطانہ نے فریدی ینگ سے ایک وعدہ لیا اور کہا کہ آپ اگر میرا اچھا چاہتے ہو تو میرا ایک کہنا ماننا پڑے گا فریدی ینگ تیار ہوئے اور سلطانہ نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو کہ ابھی کافی چھوٹا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ میری طرح ڈکیت بنے آپ اسے اپنے ساتھ لندن لے جانا اور اسے ایک اچھا انسان بنانا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی میری طرح ڈکیت بنے فریدی ینگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے دوستو اور فریدی ینگ نے سمجھ لیا تھا کہ سلطانہ ایک اچھا انسان ہے اور اس نے وعدہ نبھایا اس بچے کو فریدی ینگ نے لندن لے جا کر پڑھا لکھا کر ایک پولیس آفیسر بنایا تو دوستو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس قلعہ کی چھت کا نظارہ دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے یہ جو سراخ چھوڑ رکھے ہیں جنگلے میں یہاں سے سلطانہ ڈاکو کی فوج اپنا مورچہ سمالتی تھی اور انگریزوں پر حملہ کرتی تھی ان سراخوں سے گولیاں چلاتی تھی وہ سب لوگ گولیوں سے ان انگریزوں کی فوج کو بھون ڈالتے تھے دوستو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے بڑے بڑے جھروکے ہیں کافی یہاں سے بیٹھ کر کے اور وہ سامنے جو راستہ دکھ رہا ہے یہاں بھی انگریزوں کا کافیلہ آتا تھا اور یہاں بیٹھ کر کے اس کافیلے پر سلطانہ ڈاکو حملہ کر دیتا تھا اور اس کافیلے کو لوٹ لیتا تھا دیکھئے دوستو کتنا صاف منظر یہاں سے نیچے کا دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو یہ سب دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ جھروکے خلے میں ہیں جنگلے میں یہاں سے سب جھروکوں میں سے گولیاں چلاتے تھے یہ لوگ کتنا مجبوط انتظام یہاں کر رہا تھا ان لوگوں نے یعنی کہ سلطانہ ڈاکو کے لوگوں نے یہاں پر کتنا اچھی طریقے سے انتظام کر کے انگریزوں پر یہاں پر حملہ کر دیتے تھے یہاں سے دیکھئے دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ابھی میں آپ کو یہاں سے پوری صاف طریقے سے دیکھئے ہمارا کیمریمن آپ کو پورا یہ منظر دکھا رہا ہے دیکھئے دوستو یہاں بیٹھ کر کے اور یہاں سے حملہ وہ اس کافلے پر کیا کرتا تھا دیکھئے دوستو کتنا خوبصورت نظارہ یہ دکھ رہا ہے اور یہ دیکھئے دوستو بھلے ہی انگریزی حکومت سلطانہ کو ایک ڈاکو کا خطاب دے یا دوستو اسے بھلے ہی سلطانہ ڈاکو کا خطاب اور دوستو کہتے ہیں انگریزوں سے لڑنے کے لیے کسی نے کسی کے روپ میں کافلے بنائے تو کسی نے قرانتی کاری کا پد سمالا دوستو کیا ہمارا یہ سلطانہ نام کا انسان کیا ایک قرانتی کاری سے کن تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ پرانے وقت میں اس قرانتی کاری کو ڈاکو کا نام دیا گیا دوستو میں سلام کرتا ہوں ایسے انسان کو جس نے انگریزوں سے سامنے سے لڑائی لڑی اور ہمارے دیش کے لیے اس دیش پر ہمارے بھارت دیش پر وہ انسان قربان ہوا اور اس نے اپنی قربانی ہمارے دیش پر دی دوستو یہی وہ قلعہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں سلطانہ ڈاکو یہاں پر رہ کر انگریزوں کے کافلے پر حملہ کیا کرتا تھا اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ اوپر سے سرنگ یہ دیکھیں دوستو سرنگ دکھا رہا ہوں میں آپ کو دیوار سے نیچے والی دیوار پر یہ سرنگ نیچے کو جانے کے لیے بنائی گئی ہے دیکھو بہت تفصیل سے دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں اب دیکھیں میں چل دیا واپس دیکھیں دوستو یہ ہماری انوخے منجر کا جوان اوپر سیڑیوں پر چل رہا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں لیکن ہم واپس یہاں پر نہیں جائیں گے ہم اس کے سامنے والا پورٹیشن یہ والا یہ یہاں ہم آپ کو ادھر کی دیوار دکھا رہے ہیں چلتے ہیں اب ادھر کیونکہ وہ ہم نے آپ کو دوسرا حصہ دکھایا تھا یہ ہم دوسرا حصہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں فیملی بیٹھے ہوئی ہے کتنا آنند لے رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے بہت ہی آنند ہمیں بھی یہاں پر آیا اور دوستو اگر آپ کو یہاں پر آنا ہے اس کے لئے پر تو یوپی کے اندر نجیو باز شہر ہے جو کہ یہ جلہ بجنور میں ہے نجیو باز شہر میں یہ قلعہ موجود ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس ٹیم ہم بانڈری پر چل رہے ہیں وہ بانڈری سامنیچے اتر کے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جو اوپر سے ہم نے سرنگ دکھائی تھی اس کا نیچے کا جو دروازہ ہے سرنگ کا وہ یہ ہے دیکھیں دوستو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں میں چلتا ہوں اس کے اندر اور یہ میں چل دیا اندر اور میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں اوپر سے جو سرنگ آ رہی تھی یہ اس کا نیچے کا بھاگ جو کہ اوپر سے لوگ رسی دوارہ یہ سینہ آتی تھی نیچے سلطانہ ڈاکو کا جو ساتھی لوگ تھے اوپر سے نیچے کو رسی دوارہ نیچے آ کر کے نیچے سے اتر جائے کرتے تھے دوستو دوستو یہ دیکھئے کس قدر پتھروں سے دیوار بنی ہوئی ہے یہ اس میں ہیٹ وغیرہ کوئی استعمال نہیں ہوئی ہے کسی بھی جگہ پورے قلعے میں یہ سب جو ندیوں کا نکلا ہوا پتھر ہوا کرتا تو اس پتھر کو بنا کر کے اس پتھر سے ہی یہ سب قلعہ بنایا گیا تھا دوستو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سرنگ اور اب چلتے ہیں دوسری سائیڈ اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھا رہا ہوں دیکھئے زمین سے نیچے سرنگ جو کی یہاں پر لیٹ کر کے باہر کی طرف گولی باری ہوتی تھی کی جاتی تھی گولی باری یہاں سے دیکھئے اس کے اندر جاتے تھے لیٹ کر سلطانہ ڈاکو کے آدمی اس میں اندر جاتے تھے اور باہر کی طرف گولیاں چلاتے تھے انگریزوں کی فوج پر دوستو ایک سرنگ کا دروازہ یہ ہے میں اس کے اندر بھی آپ کو دکھاؤں گا جا کر کے اب چلتے ہیں سرنگ کے اندر دیکھئے دوستو کافی جھاڑ جھکون اور جھاڑیاں ہیں یہاں پہ لیکن ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہمیں آگے بڑھنا ہے دوستو دیکھئے یہ دیکھئے یہ بھی سب کتنی خوبصورت طریقے سے گولائی کتنی خوبصورت گولائیاں اس میں پتھروں میں دے کر اس کو چنوایا گیا ہے دیکھئے میں آپ کو اوپر بھی دکھا رہا ہوں دیکھو اوپر دیکھئے آپ دوستو دیکھئے ہمارا جوان یہ دیوار پر زینہ بنایا گیا ہے اور زینہ پر یہ ہمارا جوان چڑھ رہا ہے بہت تفصیل کے ساتھ باریکی کے ساتھ میں نے آپ کو یہ کلہ دکھایا اور دکھاؤں گا اور اب یہ کافی چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس میں کہ جہاں پر اس نجیب دولہ باشا کا خاص کلہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی میں وہاں بھی آپ کو لے کر چلوں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ تلاؤں دیکھیں اس تلاؤں کی گہرائی بہت ہے کہا جاتا ہے کہ بہت گہرہ یہ تلاؤں ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر کوئی بھی جانے میں ہچکچاتا تھا ہر آدمی اس کے اندر جو بھی تھا بہت گہرائی تھی اس تلاؤں میں اور یہ دیکھئے اس تلاؤں کی بانڈری بنی ہوئی ہے اور سب گر چکوئی ہے جر جر ہو چکے اس کے حالت کہا جاتا تھا کہ سلطانہ ڈاکو جو انگلیز اسے لوٹ مار کر کے جو ان کا خجانہ تھا وہ اس تلاؤں میں ڈال دیا کرتا تھا اور وقت پڑھنے پر جب ضرورت ہوا کرتی تھی خجانے کی تو وہ اس خجانے کو نکلوا کر اور استعمال کر لیا کرتا تھا اور غریبوں میں بھی بانڈ دیا کرتا تھا تو دوستو سلطانہ ڈاکو کا دل جو تھا وہ غریبوں کے لیے بہت تلپتا تھا اور غریبوں کی مدد بہت کیا کرتا تھا سلطانہ ڈاکو کبھی بھی آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو سلطانہ ڈاکو سے کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور سلطانہ ڈاکو اسے بہت محبت کیا کرتے تھے لوگ دیکھیں دوستو کیا ڈاکو سے کبھی کوئی سادھانا لوگ محبت کر سکتے ہیں ایسا کیسا ڈاکو تھا وہ جس سے لوگ محبت کیا کرتے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انگریزوں کا ذلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ لوگ انگریزوں کے ذلم سے بہت پرشان ہو جاتے تھے جو کہ مسیحہ کے روپ میں سلطانہ ڈاکو آیا اور لوگوں کے بیچ اور انگریزوں کے بیچ آ کر کے لوگوں کے حفاظت کی اس ڈاکو نے تو دوستو اب چلتا ہوں دیکھیں یہ وہ چھیتر ہے جہاں پر نجیب الدولہ راجہ کا محل ہوا کرتا تھا اس بانڈری کے اندر دیکھیں اس محل کی نشانی اب بھی موجود ہے دیکھیں یہ دیوار کھڑی ہے جو کہ چلیا ایٹ سے یہ دیوار بنائی گئی ہے تو دوستو تہسنے سکر دیا تھا انگریزوں نے یہاں بنے محل کو اور نجیب الدولہ کو ختم کر دیا تھا دوستو انگریزوں نے بہت جنم ڈھائے ہیں ہمارے ہندوستان میں اور دیکھا جائے تو ہمارے ہندوستان کو انگریز کھوکلا کر کے چلے گئے اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا جو کہ انگریز لوٹ کر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور آج ہمارے ہندوستان میں جو دیکھا جائے تو بہت غریبی اور مفلسی ہے دوستو انگریز ہمارے ہندوستان کو کوکلا کر گئے تو دوستو میں نے دکھایا آپ کو سلطانہ کا یہ قلعہ دوستو آج ہم نے دکھایا سلطانہ ڈاکو کا قلعہ جو نجیو آباد میں موجود ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر بھی کریں تھانکیو